لیجئے سنیے آج کی میری لکھی کہانی 250 سیلفیز گریما کی آواز میں لکھنو سے دیلی کے لیے شتابدی کا وہ سفر مجھے آج بھی یاد ہے میں اکیلے ہی جا رہی تھی اپنی بڑی بہن کے پاس بڑی مشکلوں سے ایک ہفتی کی چھٹیاں ملی تھی میں پرائیمری سکول میں ٹیچر تھی اور کچھ ایک آدھ لیگ بھی لکھ لیا کرتی تھی بچوں کے مانسک سواست اور سوچ میں بدلاؤں کھولے کے اپنے سکول میں ایک لوگ پریے سکشکہ ہونے کے ساتھ میں ایک جاگروک ناغرک بھی تھی لکھنو کی سر زمین کو چھوڑ کر کھیت کھلیہانوں سے ہوتے ہوئے میرا سفر شروع ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں کانپور سے آگے پہنچ گئی تب وہاں چائے ناشتہ سر ہوا تب ہی اچانک کسی نے مجھے آواز لگائی ارے میم آپ بھی اسی ٹوین میں ہیں میں نے دیکھا تو کچھ ٹینیجرز تھے ایسے تو میں اپنے کسی بھی سٹوڈنٹ کا چہرہ نہیں بھول دی پر انہیں میں ٹھیک سے پہچان نہیں پائی میں نے سوکرتی میں دھیمے سے سر ہلا دیا میم آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں کہتا ہوئے بچوں نے باری باری سے سیلفی کلک کی کمپارٹمنٹ کے سارے لوگ مجھے دیکھنے لگے مجھے اپنی لوگ پریتہ پہ بڑا گرب محسوس ہوا میں نے فیس بک پہ سٹیٹس ڈالا فیلنگ پراؤڈ ٹو بی آ ٹیچر تبھی پھر سے آواز آئی ہیلو میم میں نے بھی ہیلو کہا دیکھا کہ ایک ادھیر عمر کا آدمی تھا وہ بولے میم آپ کے ویڈیوز بڑے انسپائرنگ ہوتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کانگریٹس فور ون میلیم سسکرائبز میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ جناب چلے گئے ویڈیوز سبسکرائبز پر میں نے تو کبھی اپنا کوئی ویڈیو اپلوٹ کیا ہی نہیں اگل بگل کے لوگ اس سکتہ وش مجھے دیکھنے لگے تب میری سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ مجھے کوئی اور سمجھ کر بات کر رہے ہیں اور سیلفی پہ سیلفی کلک کیے جا رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا ملان کیا کس سے جا رہا ہے راستے بھریا سلسلہ چلتا رہا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی میں نے کئی بار انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میں وہ نہیں ہوں میں تو ایک سار دھارن سے سکھ شکا ہوں اور اپنے ادھاپن کارے سے پونڈتا سنتوشت ہوں پر یہ سفر سچ میں کاٹنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا تب ہی مجھے کائیڈی آیا میں نے دھیرے سے اپنا اسکارف چہرے پہ ڈالیا اور چشمہ پہن لیا اچھا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ گئی پر تب بھی لوگوں کا ملنا بد نہیں ہوا نہ ہی سیلفی کھیچنا شاید دو سو سے زیادہ سیلفی کھیچ چکی تھی اور یہ سلسلہ جاری تھا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ آخر میں ہوں کون مطلب کہ لوگ مجھے سمجھ کون رہے ہیں خیر وہ ضرور سے آدھا لمبا سفر کسی طرح سمبن ہوا اور میں جلدی سے سٹیشن پہ اتر گئی اتر کے میری نظرے میری بہن اور میری جیہ جیہ کو ڈھونڈ رہی تھی جب وہ دونوں مجھے نہیں دکھے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے فینس میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں نہ آ جائیں سچ سیلیبریٹیز جیسا فیل کر رہی تھی تبہ مجھے پونم دکھی جی جی کی بیٹی موسی میں آپ کو ریسیف کرنے آ گئی میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور تہیتی سے اپنا سوٹ کیس رول کر کے چلنے لگی ارے موسی کیا ہوا آپ اتنی جلدی میں کیوں ہوں چلیے نا کافی پی کے چلتے ہیں نہیں پونم جلدی بہا نکلو یہاں سے میں سب بتاتی ہوں ہم باہر پہنچے اور اولہ بک کی ڈرائیور نے سوٹ کیس دکھی میں رکھا اور بولا ارے مام آپ کے سارے ویڈیوز میرا بیٹا دیکھتا ہے اور میں بھی اب تو حد ہو گئی تھی میں جھلہ اٹھی کون مام ہاں کون مام ارے یہ دیکھئے نا کہہ کے اس نے اپنا موبائل کھولا اور ایک ویڈیو دکھایا دیکھنے میں وہ عورت کافی کچھ میری جیسی لگ رہی تھی ارے مام بڑا اچھا کام کر رہی ہیں آپ اس سال جب بچے سکول نہیں جا پائے تو آپ نے انٹر کے بچے کو کیا بڑھیاں انگریزی پڑھائی وہ بھی بینا پیسے لیے اور وہ جھک کے میرے پیر چھونے لگا میں نے اسے روکا اور پونم کی طرف دیکھا پونم نے اپنے موبائل پہ وہی ویڈیو لگایا ارے موسی یہ تو آپ کی بوڈی ڈبل لگ رہی ہے سچ میں بلکل ویسے ہی گھنگرالے بال بڑی بڑی آنکھیں گول چہرہ اور وہی مسکان میں نے پورم کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے کلی ایک اچھے سے پالا لے چلنا مجھے اپنا کمپلیٹ لک چینج کرنا ہے ابھی آپ سن رہے تھے میرے دورہ لکھی کہانی ٹو فیفٹی سلفیز کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بائی فو نو